کہتے ہیں کہ جب مہابارت حید ہونے لگا تو شری کرشن جی نے ارجن جی سے کہا کہ ارجن چلو اب اس باملت کی ہمیں ضرورت ہے چلو ہنمان کے پاس اس باملت کی ہمیں بہت ضرورت ہے تو ارجن جی نے کہا کہ میں ایک نر ہوں اور مجھے بندر کی کیا ضرورت ہے تو بھگوان نے کہا کہ تریتا یگ میں تو نارائن کو اس کی ضرورت پڑ گی تھی ہے تو تو فلا نر ہی ہے تو ارجن جی مان کے چلو چلتے ہیں اس باملت کو بلانے کے لیے ساہتہ کے لیے تو جیسے جانے لگے انہوں نے کہا کرشن جی سے کہ آپ بھی چلو مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے تو بھگوان بھی راجی ہو گئے جانے کے لیے جیسے باملت کے پاس گئے تو انہوں نے غنوان جی کو بولا کہ غنوان جی چلیے اب آپ کی ضرورت ہے یود میں تو غنوان جی نے کہا کہ ایک شرط پر جلوں گا اگر مجھے وہاں پہ بھگتی ملی تو کہ بینہ بھگتی کے میں رہا نہیں سکتا تو کرشن جی نے کہا یار وہاں پہ سرسنگ تھوڑی ہو رہا ہے وہاں پہ یود ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یود تو ہم نے ترتا یگ میں بھی کیا تھا بھگوان رام جی ہمارے ساتھ ہے لیکن اس یود میں بھی بھگوان ہمیں جو گیان دیتے رہے میں بینہ بھگتی کی نہیں رہ سکتا تو شرط نے کہا اور چلو تو صحیح آپ کو میں گیان دوں گا تو کہتے ہیں کہ یہ ارجندو ایک بہانہ تھا بھگوان شری کرشنا نے گیٹا گیان ہنوان کو سنانا تھا موسیقا موسیقا موسیقا